شادی کے نام پر مسیحی بچیوں کی خرید و فروخت چائنیز شر پسندوں نے پاکستان کا روح کر لیا یوہن آباد کی دو متاثرہ بچیاں سامنے آ گئیں والدین کا بچیوں کے ساتھ فراڈ میں ملوث پاکستانی سہولتکاروں اور چائنیز جرائم پیش آفرات کے خلاف کاروائی کا مطالبہ چائنیز لڑکے خود کو کورین ظاہر کر کے یا امیر چینی لڑکے ظاہر کر کے شادی کر لیتے ہیں اور پھر بعد میں چائنہ کے عام غریب پہاڑی لاکھوں یا گاؤں میں ان بچیوں کو ساتھ لے جا کر منفی سرگرمیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں یوہن آباد کی ایک بچی نے بتایا کہ میرے والدین نے لالچ میں آ کر اس چائنیز کے ساتھ شادی کر دی جس نے خود کو کوریا کا پاسٹر بتایا تھا بعد میں پتا چلا کہ یہ بدھ مت ہے اور چائنیز ہے یوں اس بچی کی زندگی تباہ ہو گئی آپ کو یہاں پر بتاتے چلیں کہ شادی کے نام پر مسیح بچیوں کی کی خرید و فروخت کا معاملہ سامنے آیا ہے چائنیز شہر پسندوں نے پاکستان کا روح کر لیا ہے یوہن آباد کی دو متاثرہ بچیاں سامنے آ گئی ہیں والدین کا بچیوں کے ساتھ فراد میں ملویس پاکستانی سہولتکاروں اور چائنیز جرائم پیشہ فراد کے خلاف کاروائی کا مطالبہ ہے